عمران خان کے بارے میں کچھ بھی پریٹک کرنا نہ ممکن ہے عمران خان پاکستان کی اس ٹیم کی طرح ہے جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے آج پاکستانی قوم کو دو سرپرائزز ملے سب سے نیچے رہنے والی ٹیم جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ باہر ہو جائے گی اچانک سے سب سے اوپر آ گئی اور سیمی فائنل کی دول میں داخل بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ عمران خان جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پانچ سے چھ دن تک لانگ مارچ موقع ہو گیا ان کو تو کولی لگ گئی ہے اب کچھ بھی نہیں پتا مستقبل میں کیا ہوگا لانگ مارچ بھی نہیں ہو سکتا اچانک سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں وہی سے لانگ مارچ کروں گا جہاں پہ مجھے کولی لگی تھی یعنی وزیر آباد سے اور آٹھ سے دس دن میں میں پنڈی تک پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد احتجاج کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا ان سارے واقعات میں ان دو چار دنوں میں بہت بڑی بڑی ڈیولیپمنٹس ہوئیں ایک طرف عمران خان کو گولی لگنا دوسری طرف لانگ مارچ کا کینسل ہو جانا اس کے بعد ان کا ملک کی تین اہم شخصیات کے استفعے کا مطالبہ کرنا اور اس کے بعد مقدمے کا درج نہ ہونا اور اس ساری صورتحال میں وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی صاحب کا منظر سے غائب ہو جانا پنجاب میں حکومت کا پی ٹی آئی میں حکومت میں ہونے کے باوجود ایف آئی آر تک درج نہ ہو پانا جو بہت ساری کمپلیکیشنٹ ہیں جو ان تین چار دنوں میں پیش آئے ہیں عمران خان جس فعضی شخصیت کے بارے میں مقدمہ درج کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ کوئی ہرکی آدمی ڈی جی سی ہے جس کی ذمہ داری ملک کی اندرونی تمام سیکیورٹی کی ہوتی ہے پولیٹیشنز پر نظر رکھنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ ملک کو قوم کی اندرونی سیکیورٹی کا محافظ ہوتا ہے تو کیسے اس کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس ابھی کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کہ یہ کہ اس سارے کھیل میں وہ ملوث ہے یا نہیں دوسری طرف عمران خان نے ایک اچھی بات بھی کی وہ یہ کہ میں جوٹیشنز کمیشن بنانے کی جو وزیراعظم نے اعلان کیا ہے اس کی حمایت کرتا ہوں مگر ان لوگوں کو اس وقت تک مصطافی رہنا چاہیے جب تک یہ تحقیقات پوری نہ ہو جائیں کیونکہ وہ اس تحقیقات میں اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر اپنے وہ عوضوں پر برکارہ آ رکھتے ہیں جس کا جواب رانہ سنال نے یہ دیا کہ آپ خود کبھی مصطافی ہوئے تھے جب آپ کے خلاف یا آپ کے خلاف ملوث ہونے والے مقدمات میں تحقیقات چل رہی تھی دوسری طرف اگر لانگ مارچ کی بات کی جائے تو اس کی بھاگ دوڑ شاہ محمود قریشش آپ کو دے دی گئی ہے جو ابھی تک منظر اگام سے غائب تھے اور اب وہ ہی لیٹ کریں گے جن کو بہت ہی پرو اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھے گاتا ہے مگر اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں تو ایک بندہ جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے یا ہو سکتا ہے یا اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے وہ منظر اگر آپ سے غائب ہے چودری پرویس الہی صاحب ارے بھائی وہ گدھر ہیں انہی کی انہی کے صوبے میں انہی کے ماتحت علاقے میں اور انہی کی حکومت میں عمران خان صاحب پر گولی چلی اور ابھی تک مقدمہ درج ہی نہیں ہو پا رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پرویس الہی سب کو پتا ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے پولیس کو بھی یہ صاف منا کر دیا ہے کہ آپ کوئی مقدمہ درج نہیں کریں گے جس کے بعد ہی پولیس ہے تنی چوڑی چل لی ہے کہ وہ شاہ محمود کریشی کو جواب بھی دے رہی ہے جو تاریخ میں آج تک نہیں ہوا خوب جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی غیر قانونی کام کو انجام نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم ایسا کوئی کام کریں گے اور اسی سب سے بڑی بات ارے بھائی ساری باتیں ایک درف اگر مقدمے کی بات بھی ایک طرف رکھ دی جائے اور فائرنگ کی بات بھی ایک طرف رکھ دی جائے سیکیورٹی کی بات بھی ایک طرف رکھ دی جائے تو یہ ویڈیو ریلیز کیسے ہو گئی اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ریلیز ہو گئی ہے دو دفعہ ریلیز کی گئی ہے کہ میں نے تو ایسے کیا تھا وہ تو میں تو جو ہے نا وہ آزان ہو رہی تھی تو لاؤڈ سپیکر چل لے تھے تو تو میں نے تو گولی مار دی ارے بھائی ایسے تو کچھ نہیں ہوتا نا ایسے تو کوئی بھی موٹیویٹڈ ہو کے گولی تو نہیں مار سکتا سوال ہی بیگا ہوتا ہے کہ اس کو کس نے بھیجا کس نے کہا کس نے اکسایا اور یہ کردار اچانت سے سامنے کیسے آگیا یہ سارے بہت یہ سارے بہت سے پیجیدہ مسائل ہیں شاید جانتے سب ہیں یا امران خان صاحب بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں لیکن یہاں کہنا یہ چاہیے امران خان صاحب کو کہ یار الزامات لگانے سے بہتر ہے کہ جن سے آپ کے تعلقات ہیں جو آپ کو یہ ساری انفرمیشن دیتے ہیں ان سے آپ ثبوت بھی مانگیں اور یہ ثابت کردیں کہ یہ گولی اور یہ قاتلانہ حملہ کس نے کیا ہے بہرحال امران صاحب کو کرکٹ جاتا ہے ابھی تک وہ لیٹ کر رہے ہیں عوام کے دلوں میں مقبول درین ہیں ہم یہ چاہیں گے جب آپ ہر جگہ پہ لیٹ کر رہے ہیں تو ایک بڑا پن کا مظاہرہ اور کریں حکومت سے مذاقرات کریں اور اس مسئلے کو کہیں نہ کہیں آپ خود بیٹھ کر سلجھا جائیں کیونکہ آپ بہت مقبول ہیں اس وقت حکومت اتہائی غیر مقبول ہے مہنگائی میں عوام پسی بھی ہے جس کی وجہ سے ان کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہوئے آپ اپرینڈ رکھ کے بڑے آرام سے اقتدار میں آ سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے کرنا اپنی جان خطر میں ڈالنا یہ قوم اس وقت ایک اور بڑی لیڈر کو کھونے کا صدمہ یا اس کی کوسٹ ادا نہیں کر سکتے ہیں ایمان خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سیاسی معاملات سیاسی طرز میں رہتے ہوئے سلجھائیں تاکہ اس کا حل سیاسی لوگ ہی نکالیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں بلکل بھی نہ آنا کیونکہ سورتحال بہت گمبیر ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا اور آگے کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں